ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد شاہد آفریدی پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات آئے وہ اس وقت فرکٹ کی دنیا کا سب سے روشن ستارہ ہے اسی مناسبت سے انہیں مقامی اکپار خلیج ٹائمز کے دفتر بھی مدو کیا گیا جہاں اکپار کے سٹاف نے ان پر اپنی محبتیں نچاور کی تو شاہد آفریدی بھی انہیں تحفہ دینے کے لیے ٹی ٹوینٹی فائنل کی وکٹ اٹھا لائے اس موقع پر جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد سواد کے بے گھر لوگوں کے لیے پیسہ اکھٹھا کرنا ہے جس کے لیے انہیں خلیج ٹائمز کے ڈریکٹر سوہیل گلداری سمیت دنیا بھر میں موجود اپنے دوستوں سے بہت توقعات ہے جو اپنے ملک میں بے گھر ہیں اور اس لیے ان کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نہ کرے گے وہی سیچویشن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت ان لوگوں کے ضرورت ہے ہماری ہم سب کی انڈویجیلی تو اس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور انشاءاللہ اور بھی اپنے دوستوں سے میں نے بات کی انگلینڈ وغیرہ میں امریکہ میں تو ان لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے کروں گا شاہد آفریری کا کہنا ہے کہ ایک جیت کے خوشی زندگی بھر نہیں منائے جا سکتی ٹیٹ پینٹی ورلڈ کپ جیت لیا ہے اب آگے مدی ٹورنمنٹس جیتنے پر فوکس کرنا ہوگا جو ہو گیا جو ورلڈ کپ ہو گیا ختم اب اس اسٹری اس گون نا خوشیاں منائے سب کچھ خوشی ملی تو میرے خانم میں اب اس چیز کو کیری نہیں کر سکتے اور اب میرے خانم میں جیت کو عادت بنانی چاہیے اس کی حیبٹ ہونی چاہیے جیسا آسٹریلین ساؤت افریگنز کرتے ہیں